بریک کی بات ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے امریکہ میں راہل گاندھی کا مشن دوہزار چوبیس اور دیش میں بدلتی سیاست راہل کے بیانوں پر حملہ ور ہے بی جے پی آخر کیوں یہ سب چل رہا ہے امریکی دورے پر گئے راہل گاندھی کی سیاسی چرچہ ودیش زیادہ دیش میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ چرچہ دراصل دیش میں بٹورنے کی بات ہے کیرل کے وائناٹ کے پورو سانسد راہل گاندھی نے مسلم لیگ کو سیکولر بتا کر ایک نئی بحث کی شروعات کر دی ہے اور اس بحث میں تمام سوال جو ہے وہ بی جے پی نے پوچھے ہیں راہل گاندھی اور کانگریس سے بی جے پی نے تا امیت مالویا کا عروب ہے کہ جو پارٹی دیش کے ویباجن کے لیے ذمہ دار ہے اسے راہل گاندھی سیکولر بتا کر اپنا سیاسی ہتھ سادھ رہے ہیں بی جے پی نے اسے ووٹ بینک پولٹکس بانا ہے اگر کانگریس پارٹی پی اف آئی اور سیمی جیسے خطرناک سنگٹھنوں کو سانسکرتک سنگٹھن بتاتی ہے تو ان کے لیے مسلم لیگ سیکولر ہو سکتا ہے راہل گاندھی اپنے اس دورے کو مشن دوہزار چوبیس کا مددہ بنا رہے ہیں پچھلے تین دنوں سے وے لگاتار بی جے پی اور پی ام موڈی پر حملہ بنا بی جے پی لیتا سودان شتری ویدی کا عروب ہے کہ راہل گاندھی اپنے چر پرچت انداز میں دیش کا اپمان کر رہے ہیں سودان شتری ویدی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی موقع دیش کا اپمان کرنے کا انہوں نے اب تک نہیں چھوڑا ہے یہ ان کی فطرت میں آ چکا ہے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ ویدیش میں یہ کون سی سنسطہ اور گروپ ہے جو راہل گاندھی کے لیے لیکچر آئیوجت کراتے ہیں ان کی بھارت کو لے کر کیا بھومی کا ہے پی ام موڈی کے خلاف انہرگل اور اسب بھی بیان دے کر راہل گاندھی بھلے ہی اپنے ایکو سسٹم کو خوش کر رہے ہو لیکن ان کی محبت کی دکان سے نفرت کی بھوم زیادہ آتی ہے ان بیانوں کے پیچھے راہل گاندھی کی جو بھی مجبوری ہو لیکن ایجنڈا دو ہزار چوبیس ہی ہے ظاہر ہے ویپکشی ایکتہ کے مہا سممیلن میں بھی ایجنڈا کو لے کر سنگھرش جاری ہے نیتیش کمار کے پٹنا کے سممیلن سے KCR نے دوری بنا لی اور ممتاب اینر جی نے سوکریتی تو دی ہے لیکن کانگریس پارٹی یہ تیہ نہیں کر پائی ہے کہ پٹنا ان کا کون سا نیتا جائے گا دراصل کیجریوال کو نہ کر کے کانگریس نے ویپکشی ایکتہ کی تصویر بنا دی ہے لیکن نیتیش سبھی پارٹیوں کا سمرتن چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ سبھی ایک منچ پر آ سکیں بی جے پی کے ویروت میں ظاہر ہے ووٹ بینک کی پولٹیکس اس ویپکشی ایکتہ کی سب سے بڑی بادہ ہے کیونکہ سبھی اپنے اپنے ووٹ بینک کو سادھ رہے ہیں اور کئی بار کئی ساری پارٹیوں کا ایک ہی ووٹ بینک ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری دکھتے ہیں جس کو لے کر کے ویپکشی ایکتہ کا جو وہ بار بار وہ پروان نہیں چڑھ پا رہی ہے اور راحل گاندھی نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں مسلم league is a completely secular party there is nothing there is nothing non-secular about the muslim league questions are a little disjointed مسلم league کو secular سنگٹھن بتایا ہے secular party بتایا ہے اور بھاجبانیتا سودانشو تریویدی نے کانگریس پر جم کر سیاسی حملہ کیا انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے انہیں سنتے ہیں all india مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ابی بھاجت آندھا پردیش میں سرکار چلا چکے ہیں یہ بھی secular ہے پرفورہ شریف کے گدی نشی پیر زادہ آباد صدیقی کے ساتھ بنگال میں گڑھ بندن کر چکے ہیں وہ بھی secular ہے سیمی ایک سانسکرتک سنگٹھن ہے پی اے فائی ایک سانسکرتک سنگٹھن ہے وہ بھی secularism کے پرتیق ہیں اور کانگریس پارٹی کی جو یہ سوچ ہے جو راحل گاندھی وہاں پر ویکت کر رہے ہیں اس سوچ کی انسار تو بڑے سے بڑے آتنکواد کے ROP بھی صرف بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں عسامہ جی ہے حافظ صاحب ہے عشرت بیٹی ہے زاکر نائک شانتی کا مسیحہ ہے برحان وانی بھٹکہ نوجوان ہے افضل گروہ حالات کا مارا ہے اور یاکوب مینن کی جو ڈیشل کلنگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب ساتھ سمندر پار جاتے ہیں تو ہم سب لوگ نے سنا ہوگا پہلے کہ کسی کا دماغ ساتھوے آسمان پر پہنچ جائے تو اسے کو سمجھ بھی نہیں آتا مجھے لگتا ہے راحل گاندھی جو ساتھ سمندر پار جاتے ہیں تو ان کا دماغ پتا نہیں کہاں ہو جاتا ہے اور اس پوری خبر پر اس پورے مدے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑ رہے ہیں دھننجے گری جو کی بی جے پی کے پروکتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راحل لال جو کی پولٹیکل آنیلسٹ ہے اور کانگریس کے سمرتھک مانے جاتے ہیں راحل لال جی بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہمارے سمپادکے سلاکار ونود مشرا جڑے ہوئے ہیں ونود جی اگر آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہے اور اس پورے ماملے کو سمجھنا چاہے کیونکہ لگاتار جب بھی راحل گاندھی ویدیش جاتے ہیں چاہے وہ لندن گئے ہو یا پھر اس بار امریکہ میں ان کے بیانوں سے ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس میں بی جے پی کا ویرود پردھان منتری نریندر مودی کے ویرود سے جاتا ہے وہ دیش ویرودھی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں ایسا کیوں ہے کیا مجبوری ہے راحل گاندھی کی نکل جی شاہد کی آپ نے کہا کہ اپنے جو اپنی سٹوڑی دکھاتے ہوئے آپ نے کہا یہ میسن دوہجار چوبیس کا ایک ایجنڈہ ہے جو راحل گاندھی سیدھے سیدھے بہارت سے بہار امریکہ سے اس چیز کو یہ اپنے ایجنڈے کو سامنے میں لارہے ہیں اب رہی بات کی ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ ہے کہ یہ محبت کی دکان میں یہ نفرت کیسے یہ چل رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن مہارت میں آپ دیکھیں جب بھارت جو رو یاترہ کر رہے تھے راحل گاندھی تو اس میں سیدھے سیدھے ان کا ٹارگیٹ پورے بھارت جو رو یاترہ 3500 کلو کلیر میٹر میں صرف نریندر موڈی اور آرے سے سی رہا تھا تو وہ محبت کی دکان میں کیا بیچتے نظر آئے تو وہ الگ بات ہے لیکن آج جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے سارے میڈیا میں یہ ایک بڑی خبر بنی ہے اور بڑی خبر پر چرچہ ہو رہی ہے وہ خبر ہے کہ مسلم لیگ کو ایک سیکھولر پارٹی بتا رہے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے کہ وائناٹ سے وہ سانسد ہوتے ہیں اور جاہر سی بات ہے کہ مسلم لیگ کے بینہ سامرثن کے وہ سانسد بن نہیں سکتے ہیں کیرال سے تو ان کا کہنا کوئی بہت سرپرائزنگ نہیں ہے لیکن کم سے کم اگر اتحاس کہ ان چیزوں کو اگر جھٹلاتے ہوئے نجر آئیں گے تو لوگ سوال ضرور کریں گے جو سردانسو تربیدی کا آپ نے سنا یہ جو کیرال کے جو انڈین مسلم لیگ ہے وہ کیا ہے اس کو تھوڑے سے بیکگرانڈ میں اگر آپ جان لیں تو یہ اس سوائے میں مدراز پریسیڈنٹ کے پریسیڈنسی کا تھا اس مدراز پریسیڈنسی کا محمد اسماعیل ہی اس کے ادھیاکس ہوتے تھے اور محمد اسماعیل جنہ صاحب کے سب سے خاص ہوتے تھے تو آپ یہ دیکھیں تو چلیے آپ کو روکیں گے یہاں پر ویروت جی یہاں پر ہم چلیں گے ریل بنتری آشونی ویشنو کی پریس کانفرنس کے لیے اور اس کے بعد آپ کے پاس اس چرچاک میں واپس لوٹیں گے اور اس کو جاری رکھیں گے سیدھے ابھی یہاں سے روک کریں گے آشونی ویشنو کی پریس کانفرنس کا بہت بہت دھنیواد ساتھیوں پچھلے نو ورشوں میں جس طرح سے دیش میں ایک ابود پورو پریورتن آیا ہے ٹیلیکوم اور آئی ٹی کی بات کریں گے آہ ساتھیوں نو ورشوں پہلے کی اگر آپ کسی بھی ریلوے سٹیشن کی چھوی اپنے من میں اتاریں گے تو آپ کو ایک دم سپشٹ ہو جائے گا کہ ریلوے سٹیشن پہلے کیسے ہوتے تھے آج ریلوے سٹیشن کیسے ہیں کسی بھی پیسنجر سے پوچھیں سادارن سے سادارن پیسنجر سے پوچھیں تو سب کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سب ایک بہت ہی سگنفیکنٹ اور پرمننٹ فیچر اب بن گیا ہے وہ ہے ریلوے کی صفائی سٹیشن سپے صفائی ٹوائلٹس کی کالیٹی بیٹر پلیٹ فارمز کی جو صفائی ہوتی ہے وہ بیٹر ویٹنگ ایریاز میں بیٹر ٹرین کے اندر بھی صفائی بہتر پہلے کس طرح کی ٹوائلٹ ہوتے تھے آپ سب کو دیجان کریئے کس طرح سے ٹرین کے اندر ٹوائلٹس ہوتے تھے ایک کھلا بلکل اس طرح کی پرستیتیوں سے آج باہر آکے قریب قریب سبھی ٹرینوں میں ٹوائلٹس بدل کے اچھے ورلڈ کلاس ٹوائلٹس آئے ہیں دوسرا بڑا بہت بڑا پریورتن آیا ہے وہ ہے اسٹیشن کے بعد میں ٹرینز ٹھیک ٹائم پہ چلنے لگی ہے ایک پیسنجر کو دھیان میں رکھتے ہوئے کس طرح سے ریلوے کے سٹاف کا بیہیویر ہونا چاہیے اس پہ فوکس ہوا ہے جتنے آئیٹی سسٹم سے وہ سارے سارے آئیٹی سسٹم میں ایک میسیف چینج کرا گیا ہے جسے کی پیسنجر جو ٹکٹ کھریدنا چاہتے ہیں ملٹپل آپشنز آج اویلیبل ہو گئے انٹرنیٹ سے بکنگ ہو سکتی ہے کئی طریقی ایپس کے ساتھ انٹیگریشن ہو گیا ہے تو پیسنجر کے پوائنٹ آئیو سے ٹرینز تیسرا جو بہت بڑا پریورت نائے ساتھیوں وہ ہوا الیکٹریفیکیشن میں ریلوے کا ویدیوتی کرن اگر ہم دو جار چودہ سے پہلے کا پیرٹ دیکھیں کل ملا کے جہاں ستہ اکیس ہزار تھا اکیس ہزار کلومیٹر سانٹھ سال میں ہوا تھا اس کی جگہ اس کے کمپیریزن میں پچھلے نو سال میں تھرٹی سیون تھاؤزنڈ کہاں ٹونٹی ون تھاؤزنڈ ساٹھ سال میں کہاں تھرٹی سیون تھاؤزنڈ نو سالوں میں لاکھوں لٹر ڈیزل اس سے بچت ہوئی ہے اور ساتھ میں پریہ ورن کی بات آتی ہے پولیشن کتنا کنٹرول میں آتا ہے سیفٹی اور ٹرین کی سپیڈ ٹرین کی ریلیابیلیٹی ساری چیزیں اس سے امپروو ہوتی ہے چوتھا جو بہت بڑا پریورتن آیا ساتھیوں وہ ہوا جو ریلوے کے ٹریک لے کیے جاتے تھے دو جار چودہ میں اگر ہم دیکھیں تو چار کلومیٹر پرتی دن ماتر ساڑھے تین سے چار کلومیٹر پرتی دن کی تھی ریٹ نئے ریلوے ٹریک لگانے کی آج ہے چودہ کلومیٹر فورٹین کلومیٹرز پر دے پچھلے سال کی اگر آپ آنکڑے دیکھیں تو پانچ ہزار دو سو کلومیٹر نئے ٹریک لگیں نئے ریلوے ٹریک ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ایک سو چالیس کروڑ کی جنسنکھیا ایک گروئنگ جی ڈی پی ان دونوں میں ریلوے کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ریلوے کی انفرسٹرکچر کو بڑھانا ریلوے کی شمتہ کو بڑھانا بہت 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 ضروری ہے تاکہ یاتریوں کو جو ویٹنگ لسٹ ہے اس سے ایک چھٹکارہ مل سکے کیپیسٹی بڑھے گی زیادہ ٹرین چالو ہوئیں گی تب ہی جا کے ویٹنگ لسٹ سے چھٹکارہ ملے گا سامان کی ڈھولائی میں زیادہ زیادہ سوویدہ آ سکے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر بیسیکلی ٹرک سے لے کے جائیں اور ٹرین سے لے کے جائیں یا آدھے سے کم کسٹ پہ ریلوے سے مال کی ڈھولائی ہوتی ہے یعنی دیش میں کسٹ آف لوجسٹکس کم ہو مہنگائی پہ کنٹرول ہو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریلوے کی کیپیسٹی بڑھے تو اس میں جو بہت بڑا پریورتن آیا ہے پانچ ہزار دو سو کلومیٹر کی لیول پہ پہنچانے میں مودی جی نے جس طرح سے ریفارمز کی ہے ریلوے کے ہر ایک شتر میں رکھنا چاہوں گا وہ سب آپ جانتے ہیں وندے بھارت ٹرین ایک ورلڈ کلاس ٹرین بنی بلکل ایک ایسی ٹرین جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ایک سو ساٹ اور ایک سو اسی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ پہ ٹرین کو ڈیزائن کرنا دنیا میں کیول آٹھ دیشوں کے پاس یہ شمتہ ہے only eight countries have the ڈیزائن کیپیبیلیٹی to design and manufacture a train which can run at 180 kmph we have joined that very exclusive group of countries جو کی اتنی complex machine کو design کر سکتے ہیں successfully design کر سکتے ہیں design کی بات ایک ہے آتما نربر بھارت کی بات ہے ساتھ ہی ساتھ جو passengers کو اس سے comfort آیا اور passengers کو جس طرح سے ایک نیا سادن ملا وہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ دیش کی کسی بھی کونے میں جائیں اور ابھی جون کے مہینے میں دیش کے سارے راجیوں کو وندہ بھارت سے cover کر لیا جائے گا ایک ایک کر کے آپ میں سے بہت لوگ کئی بار پرشن پوچھتے تھے کیا چناؤ کے راجے کی بات ہے نہیں آپ نے دیکھا ایک دم stable طریقے سے موڈی جی نے بہت سپشٹ طریقے سے ہر ایک راجے کو وندہ بھارت ملے اور دیکھو north east آج سے اگر 20 سال 10 سال پہلے اگر آپ بات کروگے 10 سال پہلے تک کیا ہوتے تھے پریستیتیاں کیا ہوتی تھی کوئی نئی چیز جب بھی آتی تھی تو نئی چیز north east میں پہنچتی تھی سب سے last میں یہ موڈی جی کا پیریڈ ہے جس میں north east کو نئی چیزیں بھی پورے دیش کے سمککش ساتھ ہی ملتی ہے تو وندہ بھارت ابھی گوارٹی سے لانچ ہوئی تھی ایک اور ٹرین بن رہی ہے گوارٹی سے سلچر کے لیے تو north east ہوا south ہوا کیرل ہوا تمیلہر میں آندھرا میں تیلنگانہ میں مدھپردیش میں چھتیزگڑ میں راجستان میں ایماشل میں پنجاب میں ہریانہ میں یو پی میں بیہار میں ابھی already گاڑی پہنچ رہی ہے وہاں پہ تو بیہار میں بھی اور جھارکھن میں بھی بہت جلدی چل ہوگی بنگال میں اوڈیسہ میں ہر state میں وندہ بھارت جون کے مہینے میں پہنچ جائے گی اس کے بعد میں within the states اور شہروں کو connect کریں گے target لے کے چل رہے ہیں کہ قریب قریب 200 شہروں کو we must be able to cover 200 cities by the middle of next year اس target کے ساتھ چل رہے ہیں production بھی بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اب تو قریب قریب ہر ہفتے ایک گاڑی نکل رہی ہے دو اور نئی فیکٹریوں میں production سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے کی ہر تیسرے دن ایک گاڑی نکلے گی ہفتے میں دو گاڑی نکلے گی ایک طریقے سے دو ہفتے میں تین گاڑیاں سوری دو ہفتے میں بانچ گاڑیاں دو ہفتے میں پانچ گاڑی کے حساب سے production ہوئے گا تو یہ اتنی massive exercise اتنی complex machine اتنی complex اس کا operations electronics ایک ایک وندے بارت میں 30,000 کے اس پاس chips لگتی ہے 30,000 semiconductor chips لگتی ہے گاڑی میں اتنی complex machine ہے it's like a computer on wheels it's like almost like a computer on wheels اس کو ڈیزائن کرنا اس کو اس لیول کی performance پہ لانا میں ابھی حالی میں world کی دو best trains میں بیٹھا ہوں دونوں میں میں نے water test کیا پانی کا glass ایسے رکھا اس میں train کے اندر تو اگر آپ ان دونوں کی ویڈیو دیکھو گے ان دونوں دیشوں کا water test دیکھو گے تو وہ water test اور وندے بارت کا water test آپ کو بڑا گر ہوئے گا کہ پانی وندے بارت میں کم ہلتا ہے compare to world کی دو best trains جو بھی جہاں جس میں میں نے یاترہ کی ابھی ان دونوں میں پانی ایسے رکھنے سے جتنا ہلتا ہے اس سے کم پانی کا shaking وندے بارت میں تو یہ ایک matter of pride ہے کہ ہمارے انجینئرز نے دیش میں پردان منتری جی کا جو اس پرشت ویژن تھا اس ریلوے کا آپ کے سامنے جو رکھ چاہوں گا وہ ہے اس ٹیشن کا redevelopment آپ سب نے دیکھے ہیں اس ٹیشن کے فوٹوگراؤپس کس طرح سے کام چل رہا ابھی اس وی سپیک اپاوٹ 270 سٹیشن پہ ایک ساتھ کام چل رہا بھی 270 سٹیشن پہ 270 نمبر 270 سٹیشن پہ کام چل رہا تیجی سے اور بہت سارے سٹیشن پہ آگئے آج میں سبھے دیکھ رہا تھا بہت جلدی ادھنا سٹیشن کا کمپلیشن ہونے کو آیا اور بھی کئی سارے سٹیشن ہے کریب کریب 18 کے آس پاس سٹیشن کمپلیشن کی سٹیج پہ آگئے تو طریقے سے پیسنجرز کے لیے ایک ٹوٹلی نیا موڈی جی نے ریلوے کا ایک نیا سوروپ دیا اور یہ بہت ضروری تھا کہ یہ ٹرانسفورمیشن ہو کیونکہ ایک سو چالیس کروڑ کی چنسن کیا کو اگر ہم اچھی فیسلیٹی سے ٹریول کرانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ضروری کہ ریلوے ٹرانسفورم ہو آج قریب ریلوے میں آٹھ سو کروڑ لوگ سال کے ٹریول کرتے ہیں ایٹ ہنڈ کروڑ آپ کہ آٹھ سو کروڑ کیسے ہوا جن سن چالیس ہے تو کوئی وقت اگر ایک سے جیادہ بار ٹریول کرتا ہے تو اس کو ٹرپ یعنی پیسنجر ٹریپ جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے وہ پیسنجر ٹریپ ہوئی آٹھ سو کروڑ اور دھائی سو کروڑ کے آس پاس روڈ سے پیسنجر ٹریپ بنتی ہیں اور تیس کروڑ کے آس پاس ائر لائن سے بنتی ہیں تو اتنی بڑی جن سن کھ ریلوے کا موڈی جی نے پچھلے نو ورشوں میں ٹرانس فرمیشن کیا ہے میں ہوں گا ساتھی ہوں بہت ٹیلکم پہ اور الیکٹرونکس پہ اس کے بعد میں questions لیں گے ٹیلکم میں آپ اگر یاد کرو نو سال پہلے ایک طریقے سے سیکٹر ایسا تھا جس سیکٹر ایک vibrant growing innovation driven سیکٹر کی طرح اُبھر کیا ہے lowest cost of data lowest cost of voice most affordable telecom industry in the world کہا گیا ہے ITU کی reports میں ITU Telecommunication Union آپ جانتے ہیں جو world کی سب سے بڑی telecom سنستہ ہے United Nations کی ہے UN کی ہے اس نے اپنے سرویز میں کہا ہے کہ india is the most affordable telecom sector in the world indian telecom sector is the most affordable sector in the world اس کا پrabhav کتنا پڑا اس کا پrabhav سب سے بڑا پڑا کہ technology democratize ہوئی technology کیول کچھ middle income upper middle income کے ہاتھ میں نہیں رہی technology کی access lower income last person in the society poorest person in the society کے ہاتھ میں بھی telecom کی low cost کے کارن اور affordability کے کارن اور access کے کارن ایک technology پہ پہنچ بنی یہ بہت ضروری تھا اور اس میں کئی طرح کے steps لیے گئے بہت بڑے بڑے reforms کیے گئے بہت تیجی سے technology development پہ focus کیا گیا industry کو ایک healthy competition والے position میں لے کے آیا گیا کئی طرح کے initiatives کے کارن یہ سمبھ ہو پایا اور BSNL جس کو ایک healthy company کو UPA government نے practically ایک دم finish ہونے والی کگار پہ لاکے چھوڑا تھا 2014 میں اس position سے آج مودی جی کے ان نو ورشوں میں جو BSNL میں BSNL کو support دیا ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے PM صاحب ایک دم clear ایک دم چٹان کی طرح کھڑے رہے رہے BSNL کو سپورٹ کرنے کے لئے ون تاؤزن فائی ون کروڑ کے اس پاس ابھی فائنل اکاؤنٹ ابھی ہوئیں گے تب آپ کو accurate numbers دیے جائیں گے لیکن ہزار کروڑ سے اوپر operating profit میں آنا یہ ایک بہت بڑا change ہے massive change ہے اس سے اس کے comparable اگر ہم بات کریں تو قریب قریب دو لاکھ گram پنچارتوں میں فائیبر کو پہنچانا ہر مہینے BSNL ابھی دے رہا ہے ڈیل لاکھ نئے connection فائیبر کے اور اس کا جو impact آ رہا ہے ابھی حالی میں چھتیز گھڑ سے ایک پریوار کا ویڈیو آیا تھا میرے پاس میں کی وہ یکتی ایک بڑی 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 فور فرم میں سے ایک بڑی فرم کے لئے ایک نوجوان کام کر رہا ہے چھتیز گھڑ میں بیٹھ ہوئے کام کر رہا ہے بھائی 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 مطر کیا اس کے کارن چھتیز گھڑ کے چھوٹے سے گام میں بیٹھ کے وہ بڑے آرام سے اپنا ایک ورل کلاس technology پہ کام کر رہا ہے that is the impact which has that is the positive impact which has come in people's lives telecom technology کے لیے ہمیشہ دنیا پہ نربر کرتا تھا ہندوستان آج یہ پرستیتی آئی ہے پچھلے نو برشوں کے آتمن نربر بھارت کے اور make in india کے policies کے قارن آج دنیا کے richest سب سے سمرد دیشوں میں ہندوستان کی technology export ہو رہی ہوتا ہے جو ٹاور ہوتا ہے ٹاور کے اوپر جیسے ماللو یہ ٹاور ہے اس ٹاور کے اوپر ایک ریڈیو ایک لگا ہوتا ہے ایک لانگی تیوڈیو سا اس طرح لمبا سا دیوائس ہوتا ہے جو نے دیکھا ہوگا بہت کمپلیکس دیوائس ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیم کیسی ہوتی وہ جنریٹ ہوتی ہے اپنے موبائل فون کے ساتھ جو انتریکشن ہوتا ہے وہ انتریکشن اسی ریڈیو کے کارن ہوتا ہے وہ کمپلیکس دیوائس وہ کمپلیکس دیوائس ہندوستان میں ڈیزائن ہو کے مانیفاکچر ہو کے امریکا کو ایکسپورت ہو رہا ہے یہ چینج آیا ہے this تکنولوجی end-to-end تکنولوجی 4G اور 5G کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ڈبلپ کرنے کی پانچ کمپنیز کی ایک ٹائٹ گریپ بنی ہوئی تھی کئی دیشوں نے کوشش کی ڈبلپ کرنے کی سب نے آتھ کرے کر دی کچھ سمیں پیاس کرنے کے بعد میں آج ہندوستان نے جو تکنولوجی ویری ویری کلیر ایک فالو آپ کنٹینیوز کئی طریقی بادہ آئی لیکن ان بادہ کو انہوں نے دور کیا اور تکنولوجی بنی ہے 4G 5G کی جس کو پتا تھا کی دنیا میں جب ایک سپورٹ کریں گے تکنولوجی تب ہر کوئی کوششن کرے گا تو پہلے 10 لاکھ ایک ساتھ کال ہو اس پہ ٹیسٹ کیا پھر 50 لاکھ کال ایک ساتھ اس کے لئے ٹیسٹ کیا پچھلے دسمبر میں اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ایک کروٹ سیملٹینیوز کال پہ اور آج ساری دنیا میں اتنی جبردست چرچہ ہے اس کی ابھی G7 بیہ جاتا مجھے پی ایم صاحب نے جب اس کے بارے میں بتایا ہر دیش چاہتا ہے کہ ہندوستان سے یہ ٹیکنالوجی لے اور عشور جس طرح سے ہندوستان کے اوپر پردان منتری جی کا جو سپشت ویژن کے کارن جو ڈیولپمنٹ اور گروت ہو رہی ہے اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر بڑے بڑے سمرد دیشوں میں بھی ہندوستان کی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سے ان کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں کام ہوگا یہ ایک میسیو چینج ہے آپ سوچو ٹاور جیسی چیز ٹاور لگانے کی permission 2014 میں average time لگتا تھا 300 دن جو ابھی reforms ہوئے موڈی جو reforms کی پی ایم صاحب نے جو reforms کی ہے اس کا result ہے کہ آج ٹاور کی permission average سات دن میں کہاں 300 دن کہاں سات دن اتنی simplification پورا اقدم ٹیلی کام سیکٹر پورا کپورا transform ہو گیا ہے اب میں آتا ہوں electronics سیکٹر پہ ہم سب جانتے ہیں جب digital india کا vision پی ایم صاحب نے پریزنٹ کیا تھا تب ویپکش میں چیدم رم صاحب کس طرح سے تنج کسنے کا کام کر رہے تھے کی کیا highway پر بھی کوئی موبائل سے payment کرے گا راجیف گاندی جی کی بات ہم سب دھیان ہے ہی سو روپے بیشتے تھے دلی سے پندہ روپے پہنچتا تھا سڑک گاؤ میں ساری پریستیتیاں بدل گئی جس طرح سے ڈیجیٹل انڈیا کا انڈیا سٹیک بنا جو ہمارا پبلک ڈیجیٹل انفرسٹکچر بنا اس ڈیجیٹل انڈیا کے ویشن کے کارن آج جیپان جیسا سمروط دیش انہوں نے تیع کیا ہے ہندوستان کا پیمنٹ سسٹم ہندوستان کا ڈیجیٹل انڈیا کا implementation جیپان میں ہوگا یہ کتنا بڑا پریورتن ہے اور جو جن جن تک پہنچا وہ پریورتن آپ دیکھو سو روپے بیچے جاتے ہیں دلی سے سو روپے پہنچتے ہیں گرامین ماتا کے اکاؤنٹ میں گرامین کسان کے اکاؤنٹ میں یہ جو پریورتن راستے سے جتنا کرپشن تھا وہ اکدام پورا راستے سے فنش ہو گیا ابھی کئی سٹیٹ ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں اور کچھ سٹیٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفور کو ہٹا کے پرانی پرتھائیں لگانی چالو کر دی ہے کیوں کرتے ہیں کوئی اس طرح سے کیش دینا اور کیش دینے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہم سب جانتے ہو تو یہ اتنا بڑا چینج آئے موبائل مینیفیکشنگ الیکٹرونکس مینیفیکشنگ الیکٹرونکس مینیفیکشنگ آج سے نو سال پہلے ٹاکٹیکل نگلیجیبل ہوتی تھی آج ون زیرو فائی بلین ڈالر قریب قریب ہنڈرڈ بلین ڈالر کراس کرنا اپنے آپ میں اتنا بڑا ایک منچ مینیفیکشنگ موبائل فون 11 بلین ڈالر کے ایکس پورٹ ہوئے رگرام راجن جی کہتے ہیں کہ آپ سب نے پڑھا ہوگا ان کا سٹیٹمنٹ جو وقت ایک 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 لیکن لیکن جب وہ پولیٹیشن بن گئے پولیٹیشن بنتے ہی ان کی راگ بدل گئی 2014 سے پہلے رگرام راجن کیا تھے 2014 کے بعد رگرام راجن کیا ہو گئے جب گورنر تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے وہ جب کرتے ہیں ہندوستان میں مینیفیکشنگ کی موبائل مینیفیکشنگ کو تب مجھے جیان نہ رکھ پا ہے تو کیا کام کا تو یہ آج دیکھئے الیکٹرونکس مینیفیکشنگ میں اکیلے میں 25 لاکھ جوب ہیں آج 25 لاکھ جوب ایک ایک فیکٹری ایسی ہے جہاں پہ ایک ساتھ 20 20 ہزار لوگ کام کر رہے اور قریب 70 80 percent ہے جو بہنے کام کر رہی ہیں اتنا بڑا پریورت ہے ایک آپ ہر مہینے آپ دیکھو ہر مہینے کوئی نہ کوئی بڑی کمپنی اناؤنسمنٹ کر رہی کہ ہم ہندوستان میں مینیفیکشنگ الیکٹرونکس کی چالو کریں بیحالی میں سسکو نے اناؤنسمنٹ کیا تھا بہت جلدی ابھی دو بڑے اناؤنسمنٹ اور ہر ایک سیکٹر پہ ایک سسٹیمیٹک وی میں کام کر کے پریدان منتری شریف نرہندر موڈی جی نے دیش کی پوری آرث ویوستہ کو سدرڑ کیا آپ یاد کرو دو جار چار میں دو جار چار میں اگر اندوستان کی جی ڈی پی کو دنیا میں کمپیریزن کرتے تھے دس چار سے چودہ والا lost ڈیک اگر دس سال پورے اندوستان نے لوس کی دو جار چودہ میں دس وی رینک پہ موڈی جی نے ذمہ داری لئی جب تب دس وی رینک پہ تھی اندوستان کی جی ڈی پی آج پانچ وی رینک پہ آئی اور اب آپ نے مورگن سٹینلی اور سب کی ریپورٹس پڑھی ہوگی دو چھبیس تک ہم چوتھے نمبر پہ ہوں گے اور دو ستہائیس اٹھائیس میں ہم ویشو کی ٹاپ تھری ارث وی وی وستہوں میں سے ہوں گے اور اس کا پربھاؤ ہمارے سادھار مانوی پہ پڑھتا ہے جب economy grow ہوتی نئے پروجیکٹس آتے ہیں نئے فیکٹریز بنتی ہیں نئے نئے انسٹیٹیوشن کھلتے ہیں نئے مڈیکل کالجز بنتی ہیں نئے ایمز بنتے ہیں نئے آئیٹیز بنتی ہے روزگار پیدا ہوتا ہے بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے کام کرنے سے ہی یہ چیز ہو پائے گی تب بھی جا اور اس دیش کی جو شمتہ ہے وہ شمتہ دنیا کے کسی اور دیش کی نہیں ہو سکتی اس شمتہ کو اگر ٹھیک سے پورا کرنا ہے جس جو ہمارا پوٹینشل ہے اس لیول پہ پہنچنا ہے تو ہمیں کڑی محنت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بہت ہی well thought through بہوشی کو سوچ کے سارے نیرنے لینے پڑھیں گے اور وہی نیرنے مودی جی نے اب تک نو ورش میں لیے ساتھی اور بہت ہی اس کا سب سے بڑا کارن ہے جو 140 کروڑ دیش باسیوں نے ایک decisive mandate دی clear majority دی وہ clear majority آج اچھے results میں پرینط majority دیں گے ویسی ہی clarity کے ساتھ دیش کو آگے لے جانے کی mandate دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے تو اب دیکھ رہے تھے پریس کانفرنس ریلوے اور آئی ٹی اور ٹیلی کام منسٹر آشونی ویشنوف کی اور انہوں نے صاف طور پر یہ بتایا کہ پچھلے نو ورشوں میں کس طرح سے آمول چول پریورتن ان منترالے میں ہوئے ہیں چاہے وہ ریلوے کی بات ہوئی ہو اور چاہے بات آئی ٹی اور ٹیلی کام کی ہو انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں رہیں اور یہاں سے رکھ کریں گے ایمی اے کی بریفنگ کا آئیے سیدھے اس کا رکھ کرتے ہیں ویدیش سچیو ایک پریس بارتا کو بریف کر رہے ہیں the child is an indian national and she was placed in the custody of germany's youth welfare office of the jugendamt on 23rd september 2021 when she was 7 months old she has now been in foster care for more than 20 months our efforts have been guided by the best interests of the child which we believe can be fully realized only when she is in her home country where her socio-cultural rights can be safeguarded accordingly we have been requesting germany to return the child to india our embassy has been repeatedly requesting german authorities to ensure that arya's connection with our cultural religious and linguistic background is not compromised and has sought consular access to the child as well as cultural immersion at the indian cultural center in berlin german foreign minister her excellency miss annalena baerbock as you would recall during her visit to india had also conveyed that the german side was and i quote also bearing in mind the cultural identity of each child that is taken care of by the youth officers in germany end quote تو ودیش منترالے کی پروکتہ ارندب باکچی کی پریس کانفرنس آپ سن رہے تھے اور یہاں سے اب ایک بار سیدھا واپس لوٹ کرائیں گے اور بات کریں گے کس طرح سے جو ہم چرچہ کر رہے تھے کہ امریکہ میں راہل گاندھی کمیشن دوہزار چوبیس اور دیش کی بدلتی سیاست راہل کے بیانوں پر بی جے پی حملہ ور ہے اور اخر کیوں یہ سب جو یہ پورا جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے ہنگامہ سا بھرپا ہوا ہے اخر کون سے ایسے بیان ہے راہل گاندھی کے اور بی جے پی اتنی خفا کیوں ہیں ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے ایک بار پھر سے آپ کا تعریف کرا دیں ہمارے ساتھ دھرنجے گری بی جے پی کے پروکتہ جڑے ہوئے ہیں دھرنجے جی سواگت ہے راہل لال جو کی راجنہ تک وشلے شک ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس کے سمرتھک مانے جاتے ہیں راہل لال جی آپ کانگریس کا پکش رکھیں گے اور ویرود مشہ جی ہمارے سمپادکیے سلاکار اس چرچہ پر جڑے ہوئے ہیں ویرود مشہ جی ایک بار آپ کے ساتھ میں شروعات کریں گے آپ اس کے پہلے بھی اپنی بات کہہ رہے تھے اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ راہل کی مجبوری دراصل ان کا ووٹ بینک ہے اور یہی ان کو پریرد کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے آپ آگے کی اپنی بات جاری رکھیں نکل جیسا کہ ہم لوگ بھی چرچہ کر رہے تھے اپنی اس ریپورٹ پہ تو یہ سچ میں آپ جو کہا ہے کہ راہل کی جو مجبوری ہے اس کی بہت تھوڑا سا اور آگے بڑھا ہوں کہ راہل گاندھی اس دیش کے سب سے بڑے پرانی پارٹی کے ایک آلہ کمان کے روپ میں ہے اور ایک آلہ کمان کے روپ میں جب وہ کوئی بات رکھتے ہیں تو جاہر سی بات ہے اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کا جو پرحاؤ ہے وہ بلکل پڑتا ہی ہے چاہو راہل گاندھی دیش میں بول لے ہو یا بی دیش میں بول لے ہو اس کی چرچہ تو سوہاوک ہے اب سوال یہ ہے کہ محبت کی دکان میں جب انہوں نے یہ سارے چیزیں بھارت جروں یاترہ سے شروع کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے محبت کی دکان لگایا ہے تو پھر یہ نفرت کے جو بجار کا جو گرم ہوا ہے اس کا آخر گرم کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے تو اس کا سیدھے سیدھے جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ابھی جو بجے پی کے پروکتہ کا اپنے بیان سنا ان کے مسلم لگ پہ تو وہ جاہر سی بات ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کی پرتکریہ کو دیتے ہوئے بتایا کہ راہل گاندھی کوئی اتحاسی بھول نہیں کر رہا ہے وہ جانبوز کے ایسے بیان دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ وائناڈ سے جو راہل گاندھی چونے جاتے ہیں تو یہ definitely ہم لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ وائناڈ میں مسلم لگ کے سمرتھن سے ہی وہ سانسد بنے تھے پچھلی بار جو ان کی صدستہ ابھی ختم ہو گئی ہے تو ان سے جب پوچھا گیا مسلم لگ کے ساتھ میں ان کو سمرتھن لینے کی بات وہ اس لیے پوچھا گیا کہ جب آپ بجے پی کو ایک سمپردائی پارٹی کہ کے ہر جگہ آپ ہر منچ پہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو یہ سوال آپ کے لیے بنتا تھا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کتنے سیکولر پارٹی سے اپنے الائنس کرتے ہیں اور چناؤ جیتے ہیں یہی بات دیش کے امومن ہر پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے لیکن نیرے ٹیب میں سب کچھ یہاں چلتا ہے تو اینیوے جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے بیگرانڈ میں جو اتحاسک تتھی ہے اس کو سائد داران گاندھی نکارتے ہوئے اگر مسلم لگ کو سمرتھن دیتے ہوئے اس کو اگر سیکولر بتا رہے ہیں تو ان کی سیاسی مجبوری کا ایک چھوٹا سا اگر آپ اس چیز کا پریسٹ بھو میں دیکھ لیجے جو انڈیان مسلم لگ ہے وہ ہے کیا دراصل وہ جو جنہ کا جو سیکولر یہ تھا مسلم لگ اسی مسلم لگ کے بعد میں انڈیا کے ڈیویزن کے بعد میں یہ انڈیان مسلم لگ بنا تھا لیکن وہ محمد اسمائل کون تھے جنہوں نے کرل کے اور اسی مسلم کے سنساپک مانے جاتے ہیں تو وہ محمد اسمائل وہی تھے جو مدراز پریسیڈنسی کے ادھیاکس تھے اور وہی محمد اسمائل ہے جو مسلم ڈیجرب 28 کے 28 سیٹے انہوں نے جنہ کو جیت کے دیا تھا اور وہ ایک بھارت کے بھی بھاجن کا ایک کارن بنا تھا تو اتنے کارن اور اتنے اتحاسک تتھک ہونے کے بابجود اگر آپ مسلم لگ کو سیکولر بتا رہے ہیں تو جہر سی بات ہے آپ کی منصہ کیا ہے اور آپ کا سندیز کیا ہے رہی دوسری بات جو ہماری آج کی چرچہ کا جو مینی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہی ووٹ بینک جو ہے یہی ایک جو ووٹ بینک کی سیاست آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سنسط سے لے کے اور آج بارمی تیرہ بھی چودہ بھی تک آتے آتے وہی فیکٹر اور وہی چیزیں جو ساٹ ڈسکورس میں ہوتا ہے وہی نیرٹیو ہوتا ہے اس کے پیچھے سیدھے ایک ووٹ بینک ہے اور اسی ووٹ بینک کی لڑے کے کارن جو آپ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جو وپکشی ایکتہ کی جو محیم ہے اور پڑوان چڑھتے چڑھتے کیسے ختم ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے جی بلکل آپ نے یہ دونوں بات ہے جوڑی یہ نشچی طور پر بلکل صحیح بات ہے کہ وپکشی ایکتہ کی محیم بھی کہی نہ کہی ووٹ بینک کی جو سیاست ہے وہ بھی اس سے ڈرون ہوتی ہے فیلال راہل لال جی آپ کو آپ سے جاننا سمجھنا چاہیں گے جب راہل گاندھی کی منشاہ پر سوال اٹھتے ہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کا بیان دینے اس کے پیچھے کیا مجبوری تھی کیا وجہ تھی یہ سب کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی دیکھیں ہمیں ایک دیڑ منٹ کا سمجھ ضرور دیجئے دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کوئی بھول نہیں کی ہے اتحاسک بھول انہوں نے نہیں کی اور جان بوجھ کے بھی نہیں کہا ہے جو شہید اتھا ہے اسی کو ریکھانکت کی ہے دیکھیں اب اس کو دو صندروں میں دیکھنے کی جہورت اگر آپ لوگ اتحاسک صندر میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو دونوں میں کوئی confusion کے استطیق میں کسی بھی درسک کو نہیں آنا چاہیے ایک طرح سے جو یہ مسلم لیگ ہے اس کا گھن تب ہوا تھا جب جو جنہ والا مسلم لیگ جو ہے وہ بھنگ ہو گیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کام کاج رہا ہے اس پر کہیں سبھی سانپردائٹہ کہ کوئی بدبو نہیں آتی نمبر ون نمبر ٹو جو پارٹی آروپ لگا رہی ہے کہ بھئی یہ تو دیکھیں مسلم لیگ پک ایسے جو ہے کہ دھر نپکس کہہ دیا آروپ لگانے والے پارٹی کا جو اتحاسک پرشلومی دیکھیں اگر ہم لو جب 1940 میں مسلم لیگ نے گھوسک کر دیا تھا کہ پاکستان الگ مسلم راشت بننا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں تو جو جب بھارت چھوڑا اندوران چل رہا تھا پورے دیز گھر میں تب اس میں کی ہندو ماہ سبھا رہول جی لیکن آپ ہمارے اس ڈیویٹ کو ڈیڑیل مت کیجئے دراصل آپ اس کو بہت پیچھے لے جانا چاہ رہے پھر ہم 1901 میں جائیں گے 1857 میں جائیں گے آپ اس طرح سے مت چلئے اور دوسری بات آپ نے چکی کہا تھا کہ مجھے ایک ڈیڑھ منٹ بولنے دیجے گا اس لئے میں نے آپ کو بیچ میں روکا نہیں آپ نے کہا کہ سیکولر ہے 1948 میں بنا ہوا ہے اسی دل نے کیرل میں یہ لڑکیوں کے شادی کے عمر گھٹا دی تھی اور اس کے لئے وپاکش کے جو مسلموں کے لئے الگ قانون کی مانگ کی تھی تو آپ دیکھیں آپ اس طرح سے سیدھے سیدھے اس کو سیکولر نہیں بتا سکتے فیلال ہم اس پہ آنا چاہیں گے ہم اس پہ جو بی جے پی پر وقتہ ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے ہم آپ سے سیدھے جاننا چاہیں گے دھننجے جی کہ اس طرح کی راجنیتی کا کس طرح سے ویروت کریں گے کیونکہ یہ لگاتار ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک دیکھیں بھارت دنیا کے سب سے بڑا لوگتانترک دیش بھارت میں لوگتانتر نہیں ہوتا تو راہول گاندھی پورے دنیا میں گھوم گھوم کر اتنا چلپوں نہیں بچا رہے ہوتے ایک بار وہ کسی مسلم راست میں گھوم کر چلے آئیں تو اس دیش کے لوگتانتر کو اور اس دیش کی ماتھی کو چومیں گے جن لوگوں کو یہاں کے سنکھت کو اگر پاکستان سے پریم ہے تو ایک بار وہاں سے گھوم کے چلے آئیں تو یہاں کے ماتھی کو چومنے کا من کرے گا راہول گاندھی کو امریکی میں کسی نے نہیں سنا انسلا کر دیا تو دیکھن کے بھائی ناڑ چلے گئے امریکہ میں کون سنے گا راہول جی کی یہ دس دن کی آترہ یہ دسانن کی آترہ ہے جو ہندوستان اسمیتا کا سیل ہرن کر رہی جس ملک موڈی جی کی پپولاریٹی کو دیکھ کر کے جب ملک جو سربراہ ہے نرندر موڈی جی ان کی پپولاریٹی یا جس طرح سے امریکہ کوئی پپو نیشن تھوڑے ہے ہر مرچے پر ہمارا ساجیدار اور سمجھدار راستر ہے بھارت کی طاقت کا احساس امریکہ کو بھی ہے امریکہ میں یہ بھی ہاوڑی موڈی نہیں ہوتا ہے اس طاقت پر ملک کے مکھی آئی ہوئی موڈی جی کے مرید نہیں ہے بائیڈین جی کو بھی موڈی جی کا اوٹوکراب چاہیے موڈی جی کو مل رہا سممان ملک کا سممان ہندوستان کے بڑھتی طاقت سے آج دنیا آت پراب ہے کاؤنگریس جو کہہ رہی ہے کہ باجار لگایا ہے پتہ پتہ نہیں کیوں کلاس پانچوہ کبیر کو پڑھ لیا ہوتا کہ پریم نہ باڑی یہ پریم نہ آج بکھائے جو خرید بیج کا معاملہ ہوتی جا رہا تھے محبت نہیں ہے راہل گاندی اس کو چکی گھر میں پیار نہیں ملا باجار سے جو خرید ہے باجار کا پیار کیا ہوتا ہے محورے تو اپنے پریوگ کر رہے ہیں یہ ہم بھائی یہ دکان کانگریس تو نفرت کا مال کھول کے بائٹی ہوئی ہے یہ باجار میں پیار ملتا ہے یہ تو ہم پہلی بات سننے ہم تو جانتے تھے کہ پریوار ملتا ہے باجار میں جو تجارت ہوتی ہے خرید بکری ہوتی ہے لیکن راہل گاندی چکی تجارت ہی کی ہے آج تک محبت کو ان کے سپالہ پڑا نہیں تو کسی کو محبت کیسے سمجھائیں گے بہت سنکھے کے بارے میں غلط سب کا استعمال کرنا ہی غلط ہے بہت سنکھے اس دیس کے راستی تتو ہے اور راہل گاندی جو کر رہا ہے وہ راہل گاندی ایک سکول اکھوٹ ہے اپنے پودی جیویوں نے اس دیس میں ایک چلے چلے راہل جی آپ کے پاس آ رہے ہیں بس ہم بلکل دھنانجا جی اپنی بات ختم کریں دھنانجا جی اپنی بات ختم کریں سنیے تو آپ لوگ بہت ہی اچھے طرح سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں اس کے پہلے بھی اور میں چاہتا ہوں آج بھی اس کو کنٹینیو کریں دس پندرہ سیکنڈ میں دھنانجا یہ اپنی بات ختم کریں گے اور راہل جی ہم آپ کے پاس آئیں گے ایک دوسری کو اوپر مت بولیے جی نکھل جی اس دیس میں اپنگ بودھی جیویوں کی ایک جماعت رہی ہے اور آج بھی ہے آج بھی ہے ورطمان میں بھی بھی ہے یہ لوگوں کے لیے سنکھیت سامپردائکتہ جو پوری دنیا میں تب آئی مچا رہی ہے اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں راشت کے بکسن کاری تطوروں کے ساتھ کانگریس یا کوئی بھی بودھی جیوی کیوں کھڑا ہوتا ہے سب ہی دھرموں پندھ کو پندھ کو پھیلنے کا پھولنے کا موقع اگر کہیں ہے تو بھارت میں جتنے اسلام کے بھی جتنے پھر کہ وہ بھارت میں بھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی بھارت کے بارے میں کون سی اچھی باتیں بولی آپ کو کچھ باتیں بتائیے کہ جیسے بھارت کے لوگتنٹ کے بارے میں بھارت کی اسمیتہ کے بارے میں بھارت کی سنسکتی کے بارے میں سبہتہ کے بارے میں جو چاہے وہ لندن سے لے کر امریکہ تک بی جے پی کی برائی کریں وہ ان کا ادھکار ہے لیکن کچھ کچھ اچھی باتیں دیش کے بارے میں بولی ہونا بلکل اس سرکار کی پرسنسہ بھی کی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے روس کے ساتھ سمندھ بنایا گیا پورے کی پورے یکرین کے ماملے میں اور ان سے تیل ویگرہ لیے گیا اس کی انہوں نے اسی امریکہ میں پرسنسہ کی ہے سرکار کے جو کاری پرسنس نہیں ہے راہول گاندی اس کی پرسنسہ بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جب یہ آلوشنہ بھارتی انتہ پارٹی کی کی جاتی ہے تو اس کو BJP کے لوگ سرکار کی آلوشنہ بتا رہے تھے کھلی میں ایک پوائنٹ کہوں گا کہ آخر جنہ کے مجار پر کون گیا تھا وہاں پہ لالکشایڈوانی جی گئے تھے نمبر نمبر ٹو دو ہزار بارے میں جب ناکھوڑ نگم میں ان کی جب یہ نہیں بنا پا رہے تھے وہاں پہ انڈیا یونین مسلم لی کئی دو لوگوں کا سمرکن بھارتی ان کا پارٹی نہیں لیا تھا تو ان کو تبھی سمرکار بننے والی ہو اور ان ویدھائیت سمرکھان 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 بھلو لے 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 سیاسی مجبوری اس وجہ سے یہ بات بولی گئی ہے آپ کسی بھارتی ان کا پارٹی کسی بھارتی اس کا جواب لے 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 سیمین ان کے لیے سانسکرٹک سنگٹھن ہے اس طرح جہاں پیٹی ہے اور جاکیر نائک کو جی کہتے ہیں اور بھٹکا نوجوان کہتے ہیں اور پھر بھی بیسرمی سے محساس کر کے بات کرتے ہیں جماعت کو کیا کہیں گے اس کا جواب لے لیتے اس کا جواب جو راحل ڈال جی نے کہا راشت وادی سنگٹھن ہے مسلم league کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرے گے راحل ڈال جی کیا کہتے ہیں کیا ان کی اپنی سوچ ہے اور کون سا discovery of india کی اتحاس کے لیکھن اور اس پرمپڑا کو ثابت کرنا چاہتے مجھے اس کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اتحاس ساکش ہے اور اتحاس تتھ ہے جو اگر کوئی نکار رہے ہیں جو راحل گاندی آج نکار دکھے رہے ہیں تو کم سے کم اتحاس کے بات کو دہوڑاتے ہوئے لوگ جرور پوچھیں گے ایسے سوال کہ آپ مسلم league کو ایک طرح سے سیکھول بتا ہوئے ہندوستان میں اس جائکار بتا رہے کر رہا رہے ہیں تو یہ دیش نے بیواجن کی اس دنس کو جھیلا ہے کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں لاک لوگ تباہ ہوئے ہیں ایک displacement دیکھے کہ دنیا کے اتحاس میں بات کریں گے دیش اور دیش اور سماج اور دیش ہی تو دوسری اور secondary ہو سکتی ہے چیز ان کے لیے سب سے important چیز ہے کہ ان کو چناؤ جتنا ہے اور یہ سیاست میں ہر پارٹ کی اپنی کوش سکتی ہے نیتاؤں سارے چیف منیسٹر سے جو opposition پارٹیز مل چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کانگریس کے ساتھ مل کے انہوں نے اربیند کجریوال کو بھی نیوتا دیا خرگے صاحب نے اربیند کجریوال کے سمرتھن بھی کیا ہم ادھیادیش کو سمرتھن کریں گے اور اس کے بعد جو راج اس بات کو کہہ رہے ہیں تو ان کی یہ سیاسی مجبوری ہے کہ یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے جیدنے بھی بکشی دل ہیں پارٹی ہیں وہ اس موٹ بینک میں ان کو سیئر دینے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے اس بات کو سی راہ لال جی سمجھ لیتے ہیں راہ لال جی یہ مجبوری ہے اگر ہم بیپکشی اکتا کی بات کہیں تو کیا نیتیش کمار اور کے ساتھ جانے کو تیار ہیں کانگریس کے ڈیتا جو سمجھلن ہوگا پٹنا میں کس کیسے سمجھل میں جاتے تو جو ان کے پورو سمسخہ ہیں ماتری سمسخہ ہیں بھارت انتا پارٹی کی ان کا ڈیتی ہماری چرچہ ہے اس پر کبھی الگ سے کر لیں گے لیکن ابھی تو آپ بتائیے کہ کی جی کا نانا ہے اور نیتیش کمار کو ہاں کانگریس کا کمار جی پورا سمرتن پر کے دری ممتا دن جی کیا کریں پھر ممتا گردندھن چل پورا ماملہ ہے وہ کانگریس کے بدھائیت اس کو انہوں نے سامل کر لیا گردندھن چلئے آپ کے جواب سے بات سمجھ میں آگئی اب اس پہ کچھ زیادہ شاید کہنی کی ضرورت نہیں ہے ڈھرنج گری آپ سے چلتے چلتے آخری سوال کی جو بپکشی ایکتہ کی پوری محیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو تھوڑا یہ تو عجیب ستھی ہے اور اسی ستھی کا بھی تپڑ نہیں ہونے جا رہی ہے یہ ایک دوسرے کو یہ گٹ بندہ نہیں تھگ بندہ نہیں ایک دوسرے کو تھگنے کا پریاد ہے ہم آپ کو کتنا تھگ پائیں گے یہ کوشش جس کی جاری ہے ٹھیک ہے رہو لال جی پندرہ سیکنڈ میں ختم کری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 400 سے 450 سٹوں پر بلکل وپکشی ایک تا دھنینجا جی کو دیکھ جائے گی اور اس کا کیا پرینام ہوگا وہ بھی 2024 میں ان کو اچھے طرح سے دکھے گا جہاں پہ 1 to 1 مقابلہ ہوگا سیدھے سیدھے سکتا پک چونی پک ممداب انر جی کے لیے سپیس چھوڑیں گے پس چھوڑیں گے کہ جیوال جی کے لیے سپیس چھوڑیں گے دیکھیں پھر سوال اگر آپ اس طرح سی باتیں کریں گے تو بہت سارے کھڑے ہوں گے آخری کومنٹس جی آخری کومنٹس میں جی چلیے بتا دیجے آپ بھی بتا دیجے آپ کو لگ رہا ہے باقی سب سی بٹ جائیں گے باقی لئے شادہ ہو بھی اسی سیٹوں پر لڑنا چاہتے ہیں کونگریس اسی سیٹوں پر لڑنا چاہتے ہیں اگلے شادہ ہو 42 سیٹوں پر لڑنا چاہتے ہیں ممداب انر جی دیکھیں ابھی ہماری چرچہ پھر کئی اور چلی جائے گی ویلوب مشرا جی آپ سے آخری کومنٹس جائیں گے بلکل 10-15 سیکنڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ ویپکشی ایکتہ کیے جو پوری قواعد ہے کئی نے کئی کونگریس کے گلے میں ہی پھاس بنتی جا رہی ہے دیکھیں نکل ہم لوگ اس چرچہ کو پہلے بھی اس بات کو کرتے رہے ہیں راحل جی بھی کئی بار بڑے گیسٹ رہے ہیں اور ہم نے کئی بار بہت اچھی اچھی باتیں بھی کہی ہے لیکن یہ چرچہ میں راحل جی ساہد اس چیز کو بول نہیں پا رہے ہیں کہ آخری یہ بیپکشی ایکتہ کی مجبوری کیا ہے تو یہ سیدھے سیدھے مجبوری ہے یہ بدلے دور کا بھارت ہے یہ بدلے دور کے بھارت میں اب 1990 کی سیاست نہیں چلے گی یہ جو 2 پلس 2 کا جو 4 کا یہ ایکویشن بنایا جا رہا ہے وہ ایکویشن کا جمانہ اب لد گیا ہے اس بدلے دور کے بھارت میں آپ دیکھیں کہ اس ڈیموکریسی میں اب جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے اس میں جنتا کی بھاگیداری سے ہی جانسن کی بیبستہ چلی ہے اس میں جنتا کی جو پنچائت سے لے کے اور سنسط تک میں ان چیزوں کو رکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کو رکھتے کہ دیکھنے میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو کیا وہ کاسٹ فرمولا جو پچھلے 90 سے لے کے ابھی تک چلتا رہا ہے وہی فرمولا چلے گا یا وکاس کی جو اونچائی ہم نے چھوا ہے اور بھارت نے ایک جو مہا سکتی کے روپ میں اپنے کو ابھی اس روپ میں لائیا ہے کیا اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے جندریسن میں اس چیز کی چرچہ ہوگی تو یہ بہت سارے سوال بلکل بہت سارے سوال ہیں بلکل بہت سارے سوال ہیں وینو جی سوال ہم اس پر ایک بار پھر سے کبھی چرچہ کریں گے سوال فری بھی پر کو لے کر کے بھی ہے کس طرح سے سیاست بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وکاس کی راجدیتی کو سنٹر میں رکھا جانا چاہیے جو پبلک سنٹرک چیزیں ہیں ان کو رکھا جانا چاہیے یا پھر سیاست کے لیے صرف ہمارا اپنا پارٹیوں کو اپنا بھلا ہو اس سوچ سے کہیں نہ کہیں اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے اور شاید جنتہ مجبور کر دے گی تمام پارٹیوں کو کہ وہ ان کے بارے میں سوچیں اور وکاس کی راجدیتی کریں فلحال آج کے لیے وینو جی آپ کا شکریہ رہولال جی آپ کا شکریہ اور دھننجے گری جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس دنگل میں آخر خواب کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے پہلوانوں کو سماج کی بیڑیاں توڑ کر حاصل کیے انوکھے مکا